قائری میں بعض نام ایسے بھی ہیں جو اپنی خصوصیات کی بنا پر سب سے الگ نظر آتے ہیں نظیر اکبر آبادی کا نام ان سب میں منفرد اور قائم بزاد ہے ان کے اہد کے اکابر شوراں نے انہیں شاعر ہی تسلیم نہیں کیا لیکن وہ بحثیت شاعر آج بھی نہ صرف محترم بلکہ قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں چنانچہ ان کے لہجے سے کئی شوراں نے اپنا لہجہ بنایا ہے نظیر نادر شاہ کے حملے کے وقت دہلی میں پیدا ہوئے میر اور سودہ کے ہمسر تھے اور انشا جرت اور ناسخ کا زمانہ بھی دیکھا ہے پورا نام ولی محمد تھا نظیر تخلص کرتے تھے نظیر کے سب سے بڑی خصوصیت ان کی حقیقت پسندی تھی ان کی شاعری میں ان کا اہد اپنے تمام جغرافیائی تہذیبی اور لسانی خصوصیات کے ساتھ جل وگر نظر آتا ہے زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی اردو شاعری میں شاید سب سے زیادہ الفاظ نظیر ہی نے استعمال کیے ہیں موجودہ فطری اور قومی شاعری جس کی ابتداء مولانا آزاد اور حالی سے کہی جاتی ہے اس کے پیش رو بلکہ موجد دراصل نظیر اگبر آبادی تھے اندقال بارہ سو چھالی سجری میں ہوا نظیر نے ناتیں بھی نہایت آلہ لکھی ہیں تم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں نظیر اگبر آبادی کا حدیع عقید تم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ تم دم جان آفری ہو یا محمد مصطفیٰ وجہِ قرآنِ مبی ہو یا محمد مصطفیٰ نزہتِ بستانِ دی ہو یا محمد مصطفیٰ زینہتِ خلدِ بری ہو یا محمد مصطفیٰ تم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ موسیقی زمین دیکھتا ہے اس کی رفعت رات دن عرش بری راز تو خلقت کے تم پر ہی کھلے ہیں شاہ دین اور جو جو کچھ کہیں اسرارِ رب العالمین سب کے تم برحق امی ہو یا محمد مصطفیٰ تم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ مخبرِ صادق ہو تم اور حضرتِ خیر الورا سرورِ ہر دوسرا اور شاقہِ روزِ جزا ہے تمہاری ذاتِ والا منبعِ لطف و عطا کیا نظیر ہے اور بھی سب کی مدد کا آسرا یا بھی تم ماں بھی تم ہی ہو یا محمد مصطفیٰ تُم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ تُم ظہورِ اولی ہو یا محمد مصطفیٰ